راشتریہ رکشہ اکیڈمی یہاں آنے کا سپنا لاکھوں دیکھتے ہیں لیکن اس دیلیز کو پار کر پاتے ہیں صرف تین سو نبے نوچوان یہ اکیڈمی کہلاتی ہے کریڈل آف ملیٹری لیڈرشپ یہاں سکولر واریوز تیار کیے جاتے ہیں ایسے قابل افسر جنہوں صرف اپنی سینہ کا نیتریتو کر سکیں بلکہ دیش کی ترقی میں بھی بھاگیدار بن سکیں اینڈ آفسر اینڈ جنٹلمن اس اکیڈمی کی ستھاپنا انیس سو انچاس میں ہوئی جب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ دیش میں ایک ہی جگہ پر آرمی، نیوی، ائر فورس کی ٹریننگ ہونی چاہیے ایک ایسی انٹر سروس اکیڈمی جہاں اچھ شکشہ اور ملیٹری ٹریننگ ساتھ ساتھ ہوگا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دیش میں انٹر سروس اینٹیگریشن کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے لیے اوشکتہ تھی ایک جوانٹ ٹریننگ انسٹیٹوشن کی جہاں تینوں سروس کے کریٹس کو ٹرین کیا جا سکے اکٹھا اس کے لیے ایک بلوپرنٹ تیار کیا گیا اور جب تک اس پہ چرچہ شروع ہوئی تب تک بھارت کو ازادی بلی پھر ایک نئے سرے سے تبکہ اپردان منتری سردار بللبائی پٹیل نے اس کام کی شروعات کی آج یہاں پر کریٹس کے انٹری ایک بے حد ہی کامپیٹیٹیو سیلیکشن پروسیس کے تحت ہوتی ہے اور انہیں یہاں ہم اکیڈمک اور ملیٹری ٹریننگ دونوں دیتے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ آمی، نیوی اور ائر فورس کے لیے سکولر واریس تیار کریں جو مارڈن وارفئر میں کسی بھی طرح کی چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ سکشم ہوگی یہاں پہنچنے والے کڈیٹس کی عمر محض ساڑھے سولہ سے ساڑھے انیس سال کے بیچ کی ہوتی ہے وہ عمر جس میں من مرضیاں چلتی ہے جو مست اور من موجی ہے ایسے میں کونسی وہ سوچا وجہ ہے جو انہیں حالاتی ہے جبکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں کوئی عیش و عرام والی زندگی نہیں ہے نہ ہی باہری دنیا کے تمام شوق موسیقی 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 سبیارت دوریگر وہ دیگر اور اگرانی نمہ تمام، میں دنیان بچی ہے جو سبیت ہے جو سب و دیگر جدن یا اگر اگرات فیلیگ رہا ہے سبیارت کے درست قیلی کے لئے جو سب سے دنیانی طور پر دیگر جمہن میں مسان ودای رفتے ہیں ڈیویم رب سے زیاد کی مجھے جو سبا جں خدر وقت جو سب سے منتحال دنیا جو وقت مطبعت ہم اور ایک ساری صورا جس لیکنے کا انتظر میں کیا ہے میں بھی دا میں شباکتا ہے کسپ ہمارے والای قادرت ساتھ کام کرنے سے عویرات کبھی ساتھ کام کے جانب سے دینے تو دلیکھ لیکن مجھے بھی طور پر اول ساتھ کام کرتا ہے تو نے شباکتا ہے بل کچھ خوف پر اولا تو کیا کہ اس کا عوش نائنے کیا مجھے جب مستدر پر اولیے یہ بہتنے والایجرم بہتنی کالا اور کچھ تو بات ہے کہ کافی مشکل انٹرنس ایکزیم کو پاس کر کے یہاں پہنچیں لیکن یہاں کیسے ان کی زندگی بدلے گی اس کا پورا اندازہ انہیں نہیں ہوتا چلیے دیکھتے ہیں کھڑک واسلا پڑے چھے اکٹوبر انیس سو انشاس کو بھارت کے پہلے پردان منتری شری جوہرلال نہرو نے راشتری رکشہ اکیڈمی کی نیو یہاں رکھی اس وقت کھڑک واسلا کا یہ علاقہ ایک جنگل تھا لیکن ہر لحاظ سے تینوں سیناؤں کی ٹریننگ کے لیے بہتر یہاں کا موسم، لوکیشن، زمین اور علاقہ سب ہی اس اکیڈمی کے لیے بہترین تھے دھیرے دھیرے کھڑک واسلا کا شہر بھی بس گیا اور ساتھ ہی سات ہزار ایکر پڑ بنی یہ انوکھی سین اکیڈمی بھی یہاں سب سے پہلے نظر جاتی ہے تریشکتی گیٹ پر جس کا راستہ سیدھے پہنچتا ہے سودان بلوک کی اور یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ بھارتی سینہ کے سینی اکیڈمی میں کسی اور دیش کے نام کی بلڈنگ کیوں ہے اس کی بھی ایک کہانی ہے انیس سو اکتالیس دوسرا وشوید بھارتی سینہ دھنوٹ ایفریکن کیمپین کا حصہ تھی سینکو نے بڑی بہادری سے سودان کی سینہ کی مدد کی ان کی اسی ویرتہ اور ساحس کو سمبانت کرتے ہوئے سودان نے تب انہیں ایک بڑی دھنراشی پردان کی جس سے اس امارت کا نرمان ہوا اس امارت کا آرکیٹیکچر سودان اور بھارت دونوں کے آرکیٹیکچر کے مشرن سے بنا ہے اور آج اسے اکیڈمی کی دھڑکن کہا جاتا ہے اکیڈمی میں قدم رکھتے ہی سبھی نو جوانوں کا خلیا ایک سا کر دیا جاتا ہے کوئی کسی سے الگ نہیں ایک سے بال ایک سی پوشاک اور ایک سی چال ڈھا انہیں پھر اٹھارہ سکوڈرنس میں باٹ دیا جاتا ہے جو اب ان کے گھر بن جاتے ہیں سبھی سکوڈرنوں کی اپنی الگ الگ پہچان ہے جیسے اپنا الگ رنگ اپنا الگ جنڈا اپنے انوٹھے قائدے دستور ساتھ ہی امارتوں پر انہیں بنانے میں یوگدان دینے والے راجوں کے نام لکھیں اور انہیں کمروں میں جنہیں کیبن کہا جاتا ہے یار دوست بنائے جاتے ہیں چٹھیاں پڑھے جاتی ہیں مستی مزاک ہوتا ہے بیتے دن کا بیورہ اگلے دن کی تیاری اور وہ تھکان سے چورگہری نیند جو آتی ہے ایک مہنت سے بھرے دن کے بات اپنی آہمارتا وہ 60 سریز چیز استمر boilی چاہی پلانچ سمیور لículے وما ہوتی Developer سمیوری امن اللہ علیそれで اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ان کا انڈی اے کا سفر جس میں ٹریننگ کی گاڑی چلتی ہے چار پہیوں پر انشاثن، سمع کی پابندی، قائدوں کا دائرہ اور امانداری سے سب سیکھنے پڑھنے کی سمجھ سروس سپیسیفک ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ٹریننگ، ایکڈیمکس، فیزیکل ٹریننگ اور لیڈرشپ جیسے اہم پہلوں پر بھی توجہ دی جاتی تاکہ پرتیق کیڈٹ کو ایک یوگ لیڈر کے روپ میں نکھارا جا سکے ساتھ ہی اچھ شکشہ کے روپ میں جوارلال نہرو یونیورسٹی کے سیلیبس کے آدھار پر بی اے، بی اے سی اور بی ٹیک کی مانتہ پرابت ڈگری بھی دی جاتی ہے انڈی اے کو سینی لیڈرشپ کی نرمان شالہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پہ چنندہ کریٹس کو ہمارے پرشکشک بہت ہی نپنٹا کے ساتھ سکشم لیڈرز کے اندر ڈھالتے ہیں لیڈرشپ کے تین محتو پورنڈ پہلو ہوتے ہیں پہلا کی لیڈر کیا ہے دوسرا لیڈر کیا جانتا ہے اور تریسرا لیڈر کیا کرتا ہے انڈی اے میں ہم پہلے پہلو پہ جیدہ محتو دیتے ہیں جہاں ہم کریٹس کے ویلیو سسٹم ان کے چرطر اور ان کے لیڈرشپ گنوں کو اور مضبوط بناتے ہیں لیڈرشپ کی تیننگ یہاں کئی پرکار سے دی جاتی ہے جیسے کی ہمارے اسٹرکٹرز کے اچھے بارتاپ سے پریڈا لے کر دور کلاسروم ڈسکشنز اور کیس تیڈیز کا دوارہ اور سب سے ضروری کیڈیٹس کے اپنے درند نشے سے جس کی پریڈا ان کو ایک ایک اونر کوڈ کا انوزاران کر کے ملتی ہے یی ٹھیک اونر کوڈ کا اندھریا ہے میں اتارنے کا سمیں شروع ہوتا ہے ایک ایسی ٹریننگ کی شروعات جو ہر طرح سے ان کا امتحان لیتی ہے انہیں توڑتی ہے مروڑتی ہے پٹکتی ہے لیکن ان سب کے باوجود جب یہ کیڈٹ کھڑا ہوتا ہے تب اس کا مقابلہ کسی اور سے نہیں بلکہ صرف خود سے ہوتا ہے ٹریننگ یہاں کلاس روم یا پھر ٹریننگ ایریاز میں ہی نہیں ہوتی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے کیڈٹس پر رہتی ہے کڑی پکڑ کیسے؟ وہ ایسے کہ انسٹرکٹرز اور ٹرینرز کے ساتھ ساتھ سینئر کیڈٹس بھی جونئر کیڈٹس کو سکھاتے ہیں یہاں ہلکی سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں یہاں ہر چیز قائدے سے چلتی ہے پھر چاہے وہ ڈرل کا انشاثن ہو یا پھر کمرے میں رکھا سامان یا اکیڈمی میں دکھنے والی سائیکلیں جنہیں یہاں بائیک کہا جاتا ہے اور جن کے اپنے الگ نیم ہیں یہاں بائیک چار چھے کے سکوارڈز میں ہی چلتی ہے یعنی جب تک چار یا چھے کا سکوارڈ نہیں بنتا آپ انتظار کریے یا پھر بائیک لے کر پیدل دوڑیے یہ سارے قائدے انہیں انشاثن اور پھرتی کے ساتھ ساتھ اپنے ٹائم ٹیبل پر رہنا سکھاتے ہیں یہاں سب ساتھ ساتھ ہوتا ہے رہنا کھانا سونا پڑھنا ٹریننگ یہاں تک کی پنشمنٹس بھی پنشمنٹس کو یہاں کریکٹیو ایکشن کہا جاتا ہے یعنی سزا نہیں بلکہ سیکھنے کا موقع دیا جا رہا ہے اور تبھی یہاں کے یہ کریکٹیو ایکشن کافی مزیدار ہوتے ہیں یہاں اکثر آپ کو کڈیٹس بھاگتے بے دکھیں گے نہیں یہ کوئی ریس یا ایکسرسائز نہیں بلکہ اکیڈمی کا مشہور 10-10 کا پنشمنٹ ہے جس میں سودان بلوک سے کونڈوا گیٹ کی طرف کڈیٹ کو دس منٹ اور دس سیکنڈ میں بھاگ کر واپس آنا ہوگا بھاگنا تو سب ہی کو ہے کچھ کو اپنے تارگیٹ کے پیچھے کچھ کو اپنے پرائیڈ کے لیے so are the cadets in my opinion life is all about pursuit of objective and in defense forces military objective hold very high significance so we try to teach and imbibe in them how to be on time in time and before time on the objective that's how you will find them running اور یہ وہ بھاوی امارت ہے the horn of plenty یعنی cadets miss یہاں نہ جانے کتنے بھارتی اور ودیشی مہمانوں officers اور cadets کے مہمان نوازی ہوئی ہے یہاں لگ بھگ بائیس سو لوگوں کے کھانے کا اندزام ایک ساتھ ہو سکتا ہے اور سارے cadets یہاں ایک ساتھ کھانا کھانے پہنچتے ہیں جب یہاں کوئی بڑا جلسہ یا دعوت ہوتی ہے تو بقاعدہ military band اپنی جگہ لیتا ہے اور ان کی دھون پر کھانا سلیکے سے پروسہ جاتا ہے اور مزے سے کھایا بھی جاتا ہے بینڈ کی دھون بدلی تو ساتھ میں کھانے کی پلیٹ بھی یہاں ایک خاص پلیٹ ان اپنوں کے لیے سجدی ہے جو ہم سب سے دور ہیں اور ید سے واپس نہیں لوٹ سکے وہ ہے کچھ missing in action ساتھیوں کے نام جو ہماری یادوں میں ہمیشہ رہیں گے لیکن ہاں یہ cadets کے لیے کوئی کالج کی کینٹین نہیں یہاں سینئر cadets بقاعدہ جونئر cadets کو مس دی کورم اور دائننگ تیبل ایٹکٹس کی ٹریننگ دیتے ہیں کھڑیٹس کو ہم ہم بیل بیلنس نیتریشل اور ہائی پروٹینز ڈائیٹ والا میں نو سو کرتے ہیں کیونکہ کھڑیٹس کا ٹریننگ شیڈیول کٹین ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ انہیں ہم کلیپ رائیٹ کنٹینز والی ڈائیٹ ورپور ماترہ میں پروٹینز اور نیتریشن کھانے کا حصہ ہو اسی لکش کے ساتھ ہم مینو پلاننگ کرتے ہیں اور cadets کو سوادیش ٹھیلتی ہیں ہمیں سمپورن بوجن کا سواد دیتے ہیں اکیڈمی میں آخری سال میں انہیں آرمی، نیوی اور ائر فورس کی ٹریننگ اپنے چناؤں کے حساب سے ملتی ہیں آرمی cadets کی ٹریننگ میں شامل ہے ویپن ٹریننگ، میک ریڈنگ، فیلڈ اینجنیننگ اور ریڈیو ٹیلیفونی انہیں لڑائی کے تمام پیتری بھی یہاں سے کھائی جاتی ہیں پٹرولنگ، کیموفلاج اور کنسیلمنٹ مطلب چھپ کر دشمن کی جانکاری کیسے چھٹائی جائے یا پھر دشمن پر اٹیک گتھم گتھا کی لڑائی اور ساتھی فائر اینڈ مووڈ ڈرل کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے نیوی ٹریننگ ٹیم، نیوی، قیڈیٹس کو پیکاک بے کے وارٹر مینشپ ٹریننگ سینٹر لے جاتی ہے جہاں ان کی پریکٹیکل کلاسز ہوتی ہیں آج اکیڈمی میں اس طرح کا انفرا سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے جو کڈیٹس کو اصلی سمودر کا انواب دیتا ہے یہاں انہیں جنرل سیمنشپ، نیویگیشن اور کوسٹل کمیونکیشن کی ٹریننگ دی جاتی ہے نیوی ٹریننگ دیتا ہے ٹریننگ پیکاک بھی szکیل سیٹ ٹرول، کمیونکیشنز اور موسم کی اہمیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے راشتری رکشہ اکیڈمی کے اتحاس میں اس کے ایک سو ارتالیسویں بیچ سے جڑا ہے ایک نیا مقام یہ پہلی بار ہے کہ انڈی اے میں لڑکیاں بھی شامل ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی بھارت اب ان دیشوں کی لسٹ میں شامل ہے جہاں مہلاؤں کو بھی ملٹری ٹریننگ اس عمر میں لڑکوں کے ہی ساتھ دی جا رہی ہے ان مہلہ کیڈٹس کے لیے کوئی ڈیل نہیں وہی مہنت وہی رگرائی وہی سختی آج اگر وہ غرور سے یونیفارم پہنتی ہیں تو وہ صرف اس لیے کیونکہ اکیڈمی میں ان کے ساتھ کوئی بھید بھاہ نہیں ہے موسیقی ہمیں اللہ پہتہ چیزد اور ہمیں ڈاک سی از جانویں گناہم ہمارے ہوتے ہیں نمی نمید وقت بھی انجازوں نے فرقی کا آیتی ہے ہمارے من قدومے جانو ملتے ہیں فرائے خواست میں سکتے ہیں ہمارے ملتے تھے دل کے لئے سی جنسے گھڑے کےومے جنسے گھڑے ہیں اور وہ بجانوز کے لئے سکتے ہیں انڈی اے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں شروع سے ہی فرینڈلی فارن کنٹریز یعنی مطر دیشوں کے بھی کڈیٹس ٹریننگ کے لیے آتے ہیں اور ان کی ٹریننگ میں بھی کوئی کمی یا بدلاؤ نہیں یہ ایک بہترین موقع ہے جب سب ہی کڈیٹس دوسرے دیشوں کی سنسکرتی اور سبیتہ کے ساتھ ملٹری سروس کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرتے ہیں جو کی جوائنٹ آپریشنز کے تالمیل میں کام آتا ہے my experience as ڈیٹس دنیا ہے جسی ہے because being a foreign cadet coming from cameroon i've never had the opportunity of living a military life before but coming to ڈیٹس دنیا i've had the opportunity to learn a lot of good things and from that have also draw inspiration which i believe is going to help me when i go back in my country as a military officer the academy you take a break in your own training and you take a break in your own ہمارے آفیسرز وارفیر کی بدلتی روپ رکھا اور ضرورتوں کو پورا کرنے میں اون روپ سے قابل ہوں۔ مجھے پورا بروسہ ہے کہ ہمارے کریٹس فیوچر میں اکیڈمی اور دیش دونوں کا نام روشن کریں گے۔ آدھنک ید کا چہرہ جو بھی ہو، ملٹری ٹریننگ کا سب سے مہتپونڈ کام، لیڈرشپ ٹریننگ ہی رہے گا۔ ایسے آفیسرز کو تیار کرنا جو آل راونڈر ہوں، پھر جائے اکیڈمکس، ملٹری ٹریننگ یا پھر کھیل جو اپنی سینہ کی کمان ہر قیمت پر ہر ستتی میں سنبھال سکتے ہیں، سینکوں میں جوش بھر سکتے ہیں، ان کی جنون کو دشا دے سکتے ہیں۔ اور یہاں سے نکلے آفیسرز نے اپنی اکیڈمی کے لیے بہت نام کمائیا ہے۔ دیش کی حفاظت کے لیے انڈو چائنہ وار نائنٹین سکسٹی ٹو، پاکستان سے انیس سو پینسٹھ، انیس سو اکہتر اور پھر انیس سو نینیانبے میں کارگل کی لڑائیاں لڑی۔ پیس مشنز سے لے کر انٹی ٹیروریزم، انٹی انسرجنسی آپریشنز تک انہوں نے اپنے پردرشن سے ثابت کیا کہ یہ دنیا کے بہتر ملٹری آفیسرز میں شامل ہے۔ بھارت کا سروچ ویرتا پورسکار پرمویر چٹھ پانے والے انڈی اے کے آفیسر رہے کیپٹن گرو بچن سنگھ سلاریا، سیکنڈ لیفٹیننٹ ارون کھیترپال اور کیپٹن منوج کمار پانڈے۔ انڈی اے نے فوج کو کئی چیف آوامی سٹاف، چیف آو نیول سٹاف اور چیف آو ائر سٹاف دیے ہیں۔ یہی نئیم، انترکش میں جانے والے پہلے بھارتیا ایسٹروناٹ، ونگ کمانڈر راکے شرما بھی انڈی اے کے کئیڈٹ رہ چکے ہیں۔ اولیمپک میں پدک جیتنے والے اور پھر سرکار میں منتری پدھ سنبھالنے والے کھرنل راجی وردن سنگھ را ٹھول بھی انڈی اے سے ہیں۔ انڈی اے میں ٹریننگ حاصل کرنے والے انڈینئرز ہر طرح سے دیش کے نیرمان میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں۔ دیش بھاکتی کی آج یہی صحیح پریبھاشا ہے جسے یہی سکولر وارئیرز جی کر دکھاتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں کڈیٹس کے انڈی اے کے اس سفر کے اہم امتحان پر، دی آؤٹڈوڈر کیمپ باری ٹھول بھی انڈی ایم ایمیر بھی انڈی ایمید وہ کڈیٹس ہی مپاکتی پر مجھدی وہ کڈیٹس کے ایمید پر ایا جانب وہ کڈیٹس کے ائید کیا بھی انڈی ایمید پر کمکابو والا ایمید تکڈیٹس رہا ٹھول بھی انڈیٹس کے ایمید وقت مجھکم بھی انڈیڈی کڈیٹس ڈیٹس لے لیوریہی ربیوک پیچین or tent pitching wherein they practice occupation of a campsite which is conducted over a period of four days and is graded every day during the culmination of the camp we have exercised josh run the carrots are tested on map reading and night navigation in the form of a long endurance run after they have undergone four days of continuous working under conditions of stress and strain during the camp for یہ outdoor outdoor camp aksar outdoor training ka an timpada hoota is rath ki garma hut mein hansi khushi aansu sab dix te hai jab yaan maujud har kettit bade ghorur se apne is safar ko dix ta hai un lamhau ko yad kerta hai jab us ne pahli bar is academy me قدم rukha tha uske baad یا پھر فوج کی اسے جیتنے کا مادہ رکھتے ہیں کمانڈرن کا جو یہاں پر سپیچ ہوا تھا اس سپیچ میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہی لیکن ایک بات جو ابھی بھی میرے دل میں بیٹھی ہے وہ بولے کہ پیرنٹس دیکھئے ابھی یہ جو سب بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں وہ صرف ابھی آپ کے بچے نہیں رہے now they are the sons of nation وہ ابھی گھر پہ بھی آتا ہے تو ہم کو بھی مطلب اس کا جو دیسپلین ہے اسی حساب سے ہم کو چلنا پڑتا ہے جو یہاں پہ دیسپلین ہے وہ ہمارے گھر پہ بھی رہتا ہے اور میں نے بائٹس سال سینہ میں اے جوان اور جی سیوج کے طور پر میں نے سرویس کی ہے اور اس کے باتے ہم نے اپنے بیٹے کو سینہ میں آنے کے لیے انکریز کیا جب میں اپنے بیٹے کو اسٹال لگاؤں گا تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ بردی میں اس کو سلوٹ کروں گے خود پر یہ بھروسہ ان کی چال ڈھال اور آنکھوں میں صاف دکھتا ہے یہ وہ دن ہے جو یہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول پائیں گے تین سال کی ان کی کڑی محنت پڑھائی اور ٹریننگ کے بعد یہاں سے وہ آج صرف ایک ڈگری ہی نہیں بولکی زندگی جینے کا نیا انداز گہری دوستی قصے قانیاں اور اپنے دیش کی ترقی میں شامل ہونے کا افسر بھی لے کر جا رہے ہیں گے پہنے دیش کی Kill goal گے پہنے دیش کی موسیقی موسیقی موسیقی